موسیقی 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 ڈالر کا ریورس گئر سٹریٹ بینک نے امریکی کرنسی کے پرکار دیئے ایک دن میں ڈالر ایک روپے باون پیسے سستا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو سٹسٹ روپے ساٹھ پیسے کا ہو گیا چار ماہ میں ڈالر گیارہ فیصد اور سترہ روپے نہکا ہوا بچوں کی موج مفتی حلہ گلہ ختم بڑھائی لکھنائی شروع کر دی گئے ملتان ڈیجی خان رحیمیر خان دہاولپور مزفرگر میں پچاس فیصد حاضری کے ساتھ تعلیمی دارے کھل گئے کالیج اور یونیورسٹیز میں بھی درست تدریس کا آگاب ایک دن پلاس دوسرے دن چھٹی ہو گی ماسک اور سماجی فاصلہ لازمی قرار اتاتذہ والدین اور بچوں کا سکول کھلنے پر خوشی کا ازہا دو ہفتے بعد ہم سکولنے میں بہت زیادہ خوشی ہے اپنے اساتذہ کو دیکھ کر اور ان کی پرہائی پر ہمیں اپنے دوستوں سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئے اور ہم ایسو پیس پر فولو کر رہے ہیں گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا ٹیمپریچر چیک کیا گیا ہے ہمارے ہینڈ سینٹائز کیے گئے ہیں ماسک یہاں پر سختی سے پابندی کی جاری ہے اور ہمارے کرسیوں میں تین سے چار فٹ کا فاصلہ بھی ہے اور سکول بوٹرز بھی ہم اپنی گھر سے لے کر آ رہے ہیں اور کسی چیز کی بھی شیئرنگ نہیں ہونے دی آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ آج ہم سکول آئے ہیں جب ہم سکول نہیں آتے تو ہم بہت ہوتے ہیں آج سکول آئے ہیں تو میں آج اپنے دوستوں سے مل ہوں جنوبی بنجام میں سرکاری نیجی سکولز کھل گئے میاوالی، ویہاری، لیہ، بھولے والا، علی پور، احمد وچھرکیا بہاولنگر سمیت سراکی خطے میں پچاس فیصد حاضری کے ساتھ تدویسی عمل شروع ماسک پہننا اور کرونا ایسو پیس پر عمل درامت لانتی ہے سکول گئٹ پر آساتزہ نے ایسو پیس کے تحت بچوں کو بلکم کیا ملتان موٹو ویپر پبلک ٹرانسپورٹ کے داخلے پر پابندی ختم پبلک ٹرانسپورٹ کو دوبارہ موٹو ویپر سفر کی اجازت دے دی گئے مصافی بسوں کو کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کی حیدہ جنوبی بنجاب میں کرونا کے وار ایک ہی روز میں دو سو اٹیس افراد وائنس کا شکار ملتان میں مضبط پیسز کی شرح سات فیصد ریکارڈ ہوئی اٹھ سٹھ نئے مریض ریپورٹ ہوئے رہیگر خان میں ستاون دیجی خان میں اٹھائیسو دہول پر میں اکیس افراد متاثر میاوالی میں بیس اور سرگودہ میں تیرہ افراد کرونا میں مبتلا راجنپور میں ناؤں لوڈرہ اور خوشاب میں تین تین کیسز ریپورٹ ہوئے مضبط پیسز گھر ویہاری خانیوان علیہ میں چار چار افراد کا کرونا تیسٹ مصفت آگیا شیخزد اسپطال رحیم یارخان میں آکسیجن کی کمی کا معاملہ تحقیقات کے لیے چیار اتنی کمیٹی قائم کرونا ایسی وارڈ میں آکسیجن گیس کی فراہمی مکمل گردی گئے ڈپٹی کمیشنر کا غفلت برتنے والوں کے خلاف کا روای کائم دیا تحقیقاتی کمیٹی چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ پیش کرے گی کوٹ ادو میں دردی انتیس ہزار دریائے سندھ میں مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دونوں جوان جوٹکے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گیارہ سالہ احمد کی لاش نکال لی ریسکو کی جانب سے اٹھارہ سالہ ابو بکر نامی لڑکے کی تلاش جانے اور مزدان میں موسم گرم اور خوشک محکمہ موسمی آپ کی پارا 30 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کی پیش ہوئے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا کوئی انکام نہیں موسیقی موسیقی